جی اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس دیئر سٹوڈنٹس آج کی وڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ موڈرن نوول جو آپ کے ففت سمیسٹر کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے موڈرن نوول اس کے امپورٹنٹ اگزیم قویشنز میں آپ کے ساتھ آج شیئر کر رہا ہوں آپ جانتے ہیں دیئر سٹوڈنٹس کے آپ کے موڈرن نوول کے اندر انہوں نے چار رائٹرز دیئے ہیں یونیورسٹی والوں نے جو آپ کو اس سمیسٹر کے اندر پڑھنے ہیں جیمز جوائس ہے اس کے علاوہ ورجینیا وولف ہے ڈی ایچ لارنس ہے اور جوزف کانرڈ ہے ان کے نوول جو ہیں وہ آپ کے سلیوز کے اندر شامل ہیں میں ویڈیو پھر بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے میں تمام نوولز کے امپورٹنٹ قویشنز ایک ویڈیو کے اندر شیئر نہیں کروں گا میں تمام نوولز کی الگ الگ ویڈیو بنا دوں گا اور ان سب میں الگ الگ نوولز کے امپورٹنٹ قویشنز کو میں انشاءاللہ لسٹ پوری آپ کو پیش کر دوں گا باقی تیار کرنا نہ کرنا وہ آپ کی حمت ہے آپ کی محنت ہے آپ کی قسمت ہے تو جناب شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اور ویڈیو کو پروپر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو کچھ چیز سمجھانا چاہتا ہوں اس کی اوپر گوھر کیجئے گا پھر میں ویڈیو میں آپ کو امپورٹنٹ قویشنز بتانے شروع کر دوں گا دیکھیں جب بھی سٹوڈنٹس آپ کسی بھی نوول کے امپورٹنٹ قویشنز کو تیار کریں اور آپ کو سمجھنا آرہی ہو کہ ہمیں نوولیسٹ کے بارے میں کیا کیا پڑھنا ہے اور ہمیں نوول کے بارے میں کیا کیا پڑھنا ہے اور ہمیں کون سے سوالات امپورٹنٹ ہیں کون بتائے گا کون سے سوالات لیس امپورٹنٹ ہیں یا لیسٹ امپورٹنٹ ہیں تو اس کا کلیہ یہ ہے اس کا فارمولا یہ ہے کہ نوولیسٹ کے بارے میں سوالات آپ 30% پڑھنے ہیں نوولیسٹ کے بارے میں جو پڑھنے کی ریشو ہے جی وہ 30% ہے نوول کے بارے میں جو سوالات آپ نے پڑھنے ہیں اس کی ریشو 60% ہے مطلب جو نوول آپ کے سلیبس کے اندر ہے اس کے اوپر آپ نے بہت زیادہ فوکس کرنا ہے اور پھر کچھ نوول کے بارے میں یا نوولیسٹ کے بارے میں least important questions بھی ہوتے ہیں ان کو بھی آپ نے کوئی 10% weightage دینی ہے ان کو بھی آپ نے دیکھ لینا ہے تب ہی یہ 30, 60 اور 10 ملا کے 100% تیاری بنے گی جو لائک بچے ہوتے ہیں جو brilliant بچے ہوتے ہیں وہ تمام طرح کے سوالات کو تیار کر کے ہی exam کے اندر جاتے ہیں لیکن اگر آپ بہت مہنتی نہیں ہیں یا آپ کے پاس بہت محنت کرنے کا time نہیں ہے محول نہیں ہے تو پھر کم از کم یہ 60% والا portion تو آپ نے لازمی کور کرنا ہے تو چلتے ہیں جناب آپ ہم اپنے list کی طرف پہلا جو modern novel ہے جس کے question میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ ہے جی portrait of the artist as a young man دسمبر 29, 1916 میں یہ publish ہوا تھا اور یہ جناب جیمز جوائس صاحب جو ایک بہت ہی مشہور بہت ہی جانے ماننے اور جانے پہچانے modern novelist ہیں انہوں نے یہ novel پیش کیا تھا جی دوستو اس میں میں نے وہی تین categories in the novel جو a portrait of the artist as a young man میں modernist features ہیں ان کو آپ نے تیار کرنا ہے modern features کیا ہوتے ہیں modern novel کے تو اس کے لیے آپ میری last video دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے modern novel کے features کو salient features کو کافی detail سے cover کیا ہے epiphany is in the novel بہت important ہے جی یہ لازمی topic تیار کیجئے گا major themes of the novel لازمی تیار کیجئے گا اس کے علاوہ جناب تھوڑا scroll down کر کے آپ کو دکھا دوں next question james juiz theory of aestheticism لازمی تیار کیجئے گا یہ تو وہ سوالات ہیں جو بہت ہی زیادہ important ہیں ان کو miss کرنا آپ قطن afford نہیں کر سکتے اب ہم ان questions کی طرف چلتے ہیں جو زیادہ important تو نہیں ہے لیکن کبھی کبار examiner کی نظر ان پر بھی پڑ جاتی ہے اور وہ ان کو بھی paper میں دے سکتا ہے میں نے پہلے ہی کہا تھا ویڈیو کی شروع میں کہ brilliant بچہ اپنی proper تیاری کر کے paper میں جاتا ہے وہ novelist important questions اور least important questions میں سے کچھ بھی miss نہیں کرتا تو least important question جو ہے اتنا زیادہ آتا نہیں ہے لیکن آ بھی سکتا ہے بہت زیادہ important نہیں ہے تو کم از کم novel کا question تو ہے character analysis of Stephen Daedalus novel کا جو hero ہے جو بعد میں artist بنتا ہے Stephen Daedalus اس کے character analysis کے اوپر question آ سکتا ہے یا پھر اس کا جو نام رکھا ہوا ہے جی Stephen Daedalus اس کے پیچھے کیا myth ہے کیا فرضی گریگ کہانی ہے وہ پوچھی جا سکتی ہے تو آپ نے a portrait of the artist as a young man کے ان سوالات کو لازمی تیار کرنا ہے next video میں میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ heart of darkness by Joseph Conrad کے important question انشاءاللہ discuss کر رہا ہوں پوری list آپ کو پیش کر دوں گا اللہ تعالیٰ کی زیادہ آپ کے final exams بہت اچھے اچھے کریں ملتے ہیں اپنی next video دیں گری کے لوتیں کو جسل